سن ساٹھ کی دہائی کے آخر میں پنجاب کے شہر فیصلہ باد میں ایک قوال گھرانے سے تعلق رکھنے والے کم عمر نوجوان نے صوفی بزرگ سائی محمد بخش المعروف بابا لسوری شاہ کے دربار پر ناتیا کلام پڑھنے اور عارفانہ کلام میں قوالی کرنے سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا اور وقت کے پہیے نے اسے دنیا موسیقی میں شہنشاہ قوال کا خطاب دلوا دیا یہ کم عمر لڑکا اپنے سروں کی پختگی اور لے کی اٹھان میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اسے سننے والے اس کے سہر میں کھو جاتے قیام پاکستان سے قبل انڈیا کے شہر جلندر سے ہجرت کر کے آئے پٹیالہ گھرانے کے سپوت کا نام تھا نصرت فتح علی خان آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ اور میں ہوں ساتھ سہیل نصرت فتح علی خان اس دور کے معروف قوال استاد فتح علی خان کے فرزند تھے نصرت فتح علی خان نے بچپن ہی سے موسیقی کو اپنا جنون بنا لیا تھا اور صرف دس برس کی عمر میں ہی وہ طبلہ بجانے پر کمال مہارت حاصل کر چکے تھے ساتھ کی دہائی کے شروع میں ہی اپنے والد استاد فتح علی خان کی وفات کے بعد انہوں نے قوالی کی بقاعدہ تربیت اپنے چچا استاد مبارک علی خان اور استاد سلامت علی خان سے لینا شروع کی اور ستر کی دہائی میں استاد مبارک علی خان کے انتقال کے بعد اپنے قوال گھرانے کی سربراہی کی فیصل آباد کی مشہور جھنگ بازار کے ایک دربار سے اپنی فنی سفر کا آغاز کرنے والے اس ہیرے پر میاں رحمت نامی جوری کی نظر پڑی جو قیام پاکستان کے وقت سے ہی فیصل آباد میں گرامو فون ریکارڈز کی دکان کے مالک تھے ان کے نصرت فتح علی خان کے والد استاد فتح علی خان کے ساتھ پہلے سے مراسم تھے نصرت فتح علی خان کے فنی سفر کی یادیں تازہ کرنے کے لیے میں نے میاں آسد سے گفتگو کی جو رحمت گرامو فون ریکارڈنگ سٹوڈیو کے مالک میاں رحمت کے صاحب زادے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد میاں رحمت نصرت فتح علی خان کے گھرانے کو انیس سو ساٹھ کی دہائی سے جانتے تھے نصرت فتح علی خان صاحب ہے یہ ان کے پاسی گھر کے پاسی کے ترباز شیئے تھا لسوڑی شاہ صاحب کا بزرگ تھے کوئی اور وہ ابو سے ملاقات ہوگی ان کی تو ان کو لے آئے پھر اپنے اتارے میں یہاں پہ آگے ان کی ریکارڈنگ شروع کرتی تو بس دن بہ دن پھر وہ اوپر جاتے گئے تو غزل میں ان کی پہلے سن چرکے دی مٹھی مٹھی کھوک دی تو علی من کی گئی جاتاں بچھڑے سجن دی آئیں گے اس کے بعد علی مولا گایا انہوں نے تو پھر تو بہت زیادہ ان کو بکاپ ہوا اب چلے گے اوپر کے اوپر چلے گے بہت زیادہ ان کو اس سے دی رہی گے میاست کے مطابق استاد نصرت فتح علی خان نے قوالی سے قبل طبلہ بجانے کی تربیت حاصل کی تھی اور وہ بہت مہارت کے ساتھ طبلہ بجاتے تھے خان صاحب ان صاحب نے شروع سے ہی اچھا کہتے تھے یعنی بچپن سے ہی اچھا کہتے تھے بلکہ ایک دفعہ پہنے ان کا ایک چھوٹا سا بچپن کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے ان کی زبانی اپنی خان صاحب کی کہ کہیں کہاں دینا کوئی پروگرام تھا تو وہاں پہ وہ دھولک پہ جانے والا نہیں تھا تو خان صاحب بچے تھے چھوٹے کے ان کے والد صاحب نے کہا آپ جاؤ تو انہوں نے اتنا اچھا وہاں پہ وہ طبلہ بجایا کہ وہ جو دوسرا سنگر تھا گانے والا اس کے بھی ہاتھوں پھول گئے تھے یعنی خان صاحب بچپن سے ہی ان میں تھی ایسے ہی ایک اور شخص علیاس حسین ہے جو نصرت فتح علی خان کی جوانی سے ان کے شاگرد اور ان کی کوال پارٹی میں بطور پرامٹ خدمات انجاب دیتے آئے ہیں باضح رہے کہ پرامٹ وہ شخص ہوتا ہے جو کسی شو یا ریکارڈنگ کے دوران مرکزی کوال کے پیچھے بیٹھے کلام یا غزلوں کی کتاب تھامے کوال کو اگلے مصرے یاد کرواتا یا بتاتا ہے اٹھاون سالہ علیاس حسین نے ان کی یادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہمارے بزرگ بھی ان کے بزرگوں کے شاگرد تھے میرا بابا جی ان کے بابا جی کا شاگرد تھا میرے والد استاد فتح علی خان کے شاگرد تھے اور میں خود نصرت فتح علی خان کا شاگرد ہوں اس کے بعد میں نے اپنے بیٹوں کو راحت فتح علی خان کا شاگرد ہوا ہے نصرت فتح علی خان کی گائیکی کے مددہ تو دنیا بھر میں موجود ہیں مگر میاں اصد نصرت فتح علی خان کی شخصیت سے متعلق تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک درویش صفت انسان تھے انتہائی مخلص اور عزت دینے والے باوفا انسان تھے نصرت فتح علی خان کا بڑے شفیق انسان تھے بلکہ فرشتہ صرف انسان کہیں تو وہ کم ہوگا بہت اچھے انسان تھے یعنی خوش اگلاک تھے مہمان نواز بہت اچھے تھے اور اپنی بات کی کمیٹمنٹ وہ پوری کرتے تھے ریکارڈنگ جب ہوتی تھی بلکہ ایک دفعہ دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے کوالی کے لیے پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا ان کا تو رحمت گرام آف ہم پہ آئے تو اپو کے پاس تو کوالی کا کیسٹ تھا ریکارڈنگ کے لیے تو وہ ان کے کچھ جو پچھلے ہم لو آنا وہ نہیں آئے تو خانتہ ہم ان کا ویڈ کر رہے تھے تو اپو نے پھر میرے والی صاحب نے شہر ہے میں تلیس صاحب نے نے کہا خانتہ ہوا جاں پر کیلے ہی گائیں تو وہاں سے پھر انہوں نے خیرو کہا کہ میں کیسے کیلے کہوں گے میں کہا آپ غزل کا آئے وہ جلدی جلدی میں غزل لکھوائی گی سن چرکے دیں مٹھی مٹھی کو کس طرح کی یہ واقعہ سننے کے بعد مجھے تجسس ہوا کہ ان کی آدات اور شخصیت کے حوالے سے مزید جاننا چاہیے اور علیاس حسین سے بہتر ان کی طبیعت کون بتا سکتا ہے وقت کی پابندی کے حوالے سے بڑا بتایا گیا ہے کہ وہ وقت کے بڑے پابند تھے اس حوالے سے آپ کوئی واقعہ دلچسپ سا بتانا چاہیں گے انہوں نے اپنے وقت کو اپنے وقت کو زائے نہیں کیا وقت تو وہ ایسا تھا کہ پروگرام پہ جس کو وہ تائم دیتے تھے وہ تائم پر جاتے تھے جوسرا جو ریاض ہے وہ ریاض تو چھوٹے ہی نہیں تھے پروگرام کے آتر بھی وہ ریاض ہی کرتے تھے پس وہ ہر وقت سے ان کے پاس ہارمونیم ہوتا تھا اگر کسی بڑے سے بڑے آتھ کھنٹے کا جا ساتھ پانچ کھنٹے کا شو کیا تو واپس آگئے ہیں آتر انہوں نے یہ کہا کہ نسرت فتح علی خان میں دیگر بہت سے فنکاروں کی طرح پیسے کا لالچ نہیں تھا اور اس بات کی تائید میاں عصد اور علیہ السین دونوں نے کی میاں عصد کے مطابق اگر میاں رحمت نے انہیں کسی جگہ کوئی پروگرام کرنے کا کہہ دیا تو انہوں نے پیسوں سے متعلق نہ کبھی پوچھا نہ تقاضہ کیا بلکہ چھپ کر کے پرفارم کیا الیاس حسین کا کہنا ہے کہ جب بانوے کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال بنانے کا اعلان کیا تو اس کام کے لیے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے نسرت فتح علی خان کے ساتھ مل کر یورپ اور امریکہ میں متعدد شو کیے نسرت فتح علی خان کی آواز کے جادو سے شاید ہی کوئی بچا ہو ان کی گائکی کا سہر جہاں عام مددہوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا وہیں چوٹی کے گلوکار اور فنکار بھی ان کے سروں پر جھومے بنا نہیں رہ پاتے تھے میرے بڑے بھائی تھے نیارشد جو کہ ریکارڈنگ انجینئر تھے جنہوں نے سارا خان صاحب کو ریکارڈ کیا جتنی اچھے کوالی ہیں ان کیوں نیارشد صاحب نے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے فوت ہو گئے ہیں کوئی چار پانچ سال پہلے ان کی شادی تھی کوئی نائنٹی ٹو کے قریب تری تو وہاں پہ خان صاحب کو میرے والی صاحب نے شایدنب تلی صاحب نے سرینہ اٹل میں بتایا بس وہ تیرے واریاں انہوں نے ایسا سنایا کہ میرا خیال ہے کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے کہ جو سب کے سب ہی شہدر رہ گئے کہ جنہ حمد صاحب نے کیا گوایا اور انہوں نے کیا گیا میں نے الیاس حسین سے بھی پوچھا کہ ان کے مطابق خان صاحب کی بہترین پرفارمنس کونسی تھی رحمت گرامو فون کے مالک میاں رحمت کے بیٹے اسد کا دعویٰ ہے کہ آج بھی ان کے پاس نصرت فتح علی خان کے گانوں کی پچاس گھنٹے کی ایسی نایاب ریکارڈنگز موجود ہیں جو کبھی بھی مارکٹ میں نہیں آئیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد اور بڑے بھائی میارشد جو اس کاروبار سے زیادہ منسلک تھے کی وفات اور رحمت گرامو فون کمپنی ختم کیا جانے کے بعد سے تمام چیزوں کو بند کر کے رکھ دیا گیا ہے نصرت فتح علی خان نے موسیقی کو رنگ نسل مذہب اور زبان کی قید سے آزاد کر کے وہ جلا بخشی کہ ہر کوئی ان کے سروں دھنوں اور موسیقی کا دیوانہ ہو گیا نصرت فتح علی خان کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق کو یاد کرتے ہوئے علیاس حسین کہتے ہیں کہ میرا استاد ولیوں جیسا استاد تھا دنیا دیوک شدیاں بھدی جمدے ریل نکم میں دنیا دیوک شدیاں بھدی جمدے ریل نکم میں تاں ایک پاگاں واری ماری کامدہ پتر جمدے وہ ایسا ہمارے مولک کو گفت ملا تھا کہ ہم تو بتا نہیں سکتے جو جو ہمارا کسات بگر گزرا جو ہمارے ساتھ کیار کیا اتنا بھی کیا اتنا کیا کہ اب آنسو بہا کر آپ کو بتا سکتے ہیں جو میں بچپن سے ان کے پاس سکتے ہیں دکپن میں میرے ماں باپ نے وہاں چھوڑ دیا وہ ہی میرے باپ سے وہ ہی میرے دادہ سے وہ ہی میرے رہبر سولہ اگست سن انیس سو ستانوے کو شہنشاہ قوالی کہلائے جانے والے استاد نصرت فتح علی خان اٹھالیس برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تئیس برس گزر چکے ہیں مگر نصرت فتح علی خان کے بعد آنے والی نسلیں بھی ان کی قوالیوں پر آج بھی جھومتی ہیں نصرت فتح علی خان کی زندگی میں رونما ہوئے مزید دلچسپ واقعات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام جہاں ہمارے ساتھی اماد خالق کا تحریر کرتا آرٹکل موجود ہے